بجٹ کی نئی گورنمنٹ بڑی پور جوش بہت سکیتی وقت کا کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلی گورنمنٹ باگستان تریکین صاحب کی پنجاب میں انہی گورنمنٹ نیا ایک بجٹ یہ بجٹ آیا ہے اس کا کام شروع ہو جائے ہوتا ہے تقریبا تقریبا پانچ چھ ماہ پہلے جنوری میں یہ کام شروع ہوتا ہے جنوری میں ایکسین سرندر کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کتنا سرندر کیا اور کتنا اقباس ایکسین سارس کے بعد یہ کام شروع ہو اب اس پندرہ دن کے اندر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس پورے کے پورے پروسس کو ریورس کر سکے ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ کاسمیٹک چینجز کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہیں کاسمیٹک چینجز یہ کرتے ہیں کہ اگر فنانس سیکری آپ کا اچھا ہے اور آپ کے طلقات اچھے ہیں تو اس کے اندر کشن دوسریں بجٹ کے اندر بجٹ کے اندر کچھ کشن دکھے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں اقادت پنچکی ہے کہ وزیراعالہ کو خوش کرنے کے لئے بیروکیٹ کچھ کشن رکھتے تھے وہ ایسی چھپی ہوئی رقم ہوتی ہے کہ اگر آپ وزیراعالہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک سڑک بنانا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میرے دیوار بن جائے یا میں چاہتا ہوں کہ ایک مینار کھڑا ہو جائے یا میں چاہتا ہوں کہ ایک پارک بن جائے تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ اس میں کشن سے پیدا ٹرانسفر کرتے ہیں اور آپ وہ بنا لیجئے تو وہ کشن ہیں ان سے نکال گے کچھ پینڈی سے دیوارپنٹ سکیمہ کچھ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں پرائیرٹی سورسی بدلی ہیں ایڈکیشن کی اور ہیلپ کی اس کو تھوڑا سا انہوں نے بیسر کیا وہ بھی کشن منی سے نکالا ہوگا یا پھر ری ایرینج کیا ہوگا تو یہ بات تو ہے تھوڑا بہت انہوں نے اس کی شکل ٹھیک کرنے کوش کی ہے لیکن کیونکہ عمارت پرانی ہے برستر صرف بدلہ ہے باقی کمرے وہیں اچھا صرف کیا ہمارے ہاں قابلیت کی کمی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بس ایک سسٹم بن گیا اور اس طرح بس پوچھا جاتا ہے اور بجر رنانس کر دیا جاتا ہے قابلیت کی بھی کمی اور محنت کی بھی کرتے ہیں آپ ایک مایک لے جیں اور جس طرح بجٹ برو ہوگا اس طرح آپ ہر ایم پی اے کو صرف یہ پوچھیں کہ یہ دیمانڈ آف گرانٹس کیا آئی ہے یہ بجٹ بک کے کون سے والیوم میں ہے اور اگر کسی ایک کل پتا ہونا میں مجرم ہوں سر یہ تو ہم دیکھتے ہیں اتجاج کیا جاتا ہے جس طرح کس دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا منظور ہوا تب ہی اتجاج کیا مثلا نون والوں نے کاپیاں پھار گی وہاں پہ اور بڑا مطلب لگی نہیں رہا تھا کہ وہ اسیمبلی ہے ایک اسیمبلی لگتا ہے بلکل میں کہتا ہے تردد کرنا میند کرنا ارکریزی کرنا پاکی چیزیں کرنا پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک اور بڑی ہم خلطی کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں عام آدمی کو نہیں آپ جانتے کہ ہم بجٹ میں کچھ چیزیں اور پیش کرتے ہیں اور آخری ایمپلیمنٹیشن کچھ اور ہوتے ہیں مطلب ہم کہہ دیں گے ہم نے چار سو ارب روپے رکھ دیا یا تین سو سکتر ارب روپے جاتے ہیں انہیں ایڈوکیشن میں رکھا ہے اب رکھ دیا اب آپ کو یہ جون 2019 میں پیشنا پڑے گا کہ انہوں نے تین سو چالیس ارب میں سے یا تین سو سکتر ارب میں خرک کرتے ہیں کیونکہ درمیان میں جس طرح پیشلی گورنٹ میں چھ سو پینتیس ارب تھا اور خرش کیا تھا چار سو گیانہ آرہے اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لفظات ہے یہ بیسیکلی جرم لیکن یہ جرم ہر حکومت کرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب ایک اسیمبلی سے بجٹ منظور کروا لیا تو پھر آپ اس کو اسیمبلی ہی اس کو ختم کرتے ہیں اب کیونکہ نئی گورنٹ ہے پہلی دفعہ آگستان طریقہ انصاف گورنٹ میں آئی ہے ایک تو یہ کر دیا کہ دیولپنٹ فنڈ جو صاحب وہ کم کر دیا تھوڑا سا تعلیم اور صحت کے بڑھا دیا یہ بڑی عجیب برنوملی ہے ہمارے ہاں ایک جو کہ صافیانہ ایک سکرو ہوتی ہے طرف کیاتی بجٹ بہت کم ہو گیا غیر طرف کیاتی بجٹ زیادہ ہو گیا یہ اس کو ہم اگر جان لیں تو یہ اصل میں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے ہیں مطلب میں اس کے مثال آپ کو دیتا ہوں جنے جو کے زمانے میں جب پہلے جب ایم پی اے فنڈ کرو ہوا ہے ایم پی اے فنڈ میں ہر بندے کو اسی اسی لاسطہ ملا ایم پی اے ورامنے انہوں نے کہا کیا کریں ہر ایک بھیڑ چال چل گئی ایک نے کہا میرے ہلکے میں بنا دو ایک نے کہا میرے ہلکے میں ڈسپنسی بنا دو تو اس نے کہا میرے انڈسٹری لہوم بنا دو تو جس وقت جو انہوں نے جو گورمنٹ ختم ہوئی ہے نائن کی مجھے یاد اچھی طرح کہ جب میں نائن ٹی ون یا ٹی سمیتا تھا جب بینظیر بھی گورمنٹ بھی آگئی میں ہیلس میں ڈیپٹی سیکل لگا تھا تو میں نے پتا کیا کہ ان چار سپوائی سالوں میں بینظیر کا بھی سال لگا لے ان پر تقریباً کوئی چار سو اٹھتیس سپنسریاں بنی لیکن نانڈیویلپنٹ کے بجٹ میں آپ ایک سال میں صرف پینٹسی سپنسریوں کو سٹاف دے سکتے تھے آپ نے ایک ڈاکٹر دینا ہوتا ہے ایک رسپنسر دینا ہوتا ہے آپ اس کا پتنخواہ اس کے ساتھ دبائیاں دینی ہوتی ہیں اس کا مطبع ہے کہ آخری رسپنسری جسے کو بجٹ ملتا وہ نو سال کے بعد ملتا ہے تو نو سال بعد نہ اس رسپنسری کی کرکی رہنی تھی نہ انٹیر رہنی تھی پھر ہسپٹل ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر کے پریویٹ کالیجز انسٹیوشن وہ ہمارے سٹیکھولڈر ہیں کسی کی بیوی نے کھولا ہوئے کسی کی بائی نے کھولا ہوئے اگر گورنٹ ایجوکیشن ریز ہو جائے ٹینڈر بھڑ جائے تو سار بات ہے کہ وہاں پر لوگ داخلہ دو چیزیں ہیں جو ان کو داخلے پر مجبور کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ جب تک سیلیبس ایک رکھیں گے لوگ ہیں گی اور کتاباں تھے وہی ہیں کہ اوتھے جاندہ کی فیلت ہے اس لئے وہ انہوں نے ایک سیلیبس اپنا لہدہ رکھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس طرف آپ نہ اپنی خلاف کر لیتے ہیں سیسلٹیزم دیتے ہیں بات رون دیتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں پریویٹ ایجوکیشن میں بھی کم از کم پندرہ پرسن یا دس پرسن سکول ہوں گے باقیوں میں تو کمرے ہیں نیرے کمرے ہیں کچھ لگتی ہے بہترین جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نہ لگاتے ہیں صحیح پہ اور نہ ہی کالومی پہ اب سکے صحیح پہ یہی مسئل ہے کسی کے چاچے کا ہفتال ہے کسی کے مامے کا ہفتال ہے اور سب سے پڑی بات چاہ ہے کہ دنیا پوری میں کہیں پڑتے ہیں جو سرکار کا ملازم ڈاکٹر ہے پریویٹ پریسٹر نہیں کر سکتا ہے حضر صاحب آپ بجل پر آتے ہیں یہ بتائے گا کہ عوام دوسر بجل لگتا ہے یا عوام جشمن بجل لگتا ہے ابھی تو بجل پرانے خولڈ میں ہے یہ پیدا چلے گا جب بجل دیکھیں بجل چوہا ہے میں ہمارا کفصرا میشہ کرتا ہوں بجل کے ایکسپینڈکچر پیٹرن کو دے گا بجل کو بھی بنا کر دیں گے دنیا کا بہترین بجل کیا آپ بنا کر سامنے پیش کر دیں گے ہمارا کفصرا میشہ کر دیں گے آپ نے خرچ کذب کیا ہے ہر بجل بجل بہترین ہوتا ہے ایک اور چیز کفتان نے اسٹارٹ کی ملان خان صاحب نے لیکن اب جو پزاب کا بجل پیش کیا گیا ہے جتنے بھی آپ کے مدب ایک وزیراعلاہ حاصل سیکیٹریٹ ہے آپ کا ڈی سی آفیس ہے سب کی جو ہیں وہ بجل میں بڑ گئے ہیں ہاں اسٹریٹی میں سے ہونا ہے دیکھیں پہلی پاس یہ ہے کہ ہم نے کچھ دفتر انگریز بنا گیا ہوا ہے جب تک ہم ان دفتروں کی یوٹلیٹی ختم نہیں کرتے تب تک یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے پوششنل کی وہ لہنے نہیں چاہتے اب سرور خان گورنروں سنو تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک پین نہیں لگا تھا سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی رکھتا ہے اور یہ مقبول جان صاحب سے تفسر آپ سننے تھے کیا انہیں خیالات کے ساتھ کیا کہ پاکستان تحریکن صاحب کیونکہ پہلی دفتر گورنمنٹ میں آئی ہیں امران خان صاحب پہلی دفتر گورنمنٹ میں آئے ہیں تو ڈیڈیکیشن ہے اور بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بجٹ ایک اچھا بجٹ ہے لیکن جب امپلیمنٹیشن ہوگی معاملات آگے چلیں گے پھر ہی پتا چلے گا کہ نئے گورنمنٹ کرتے ہیں جو ناظرین بات چکے ہو رہی ہیں بجٹ کی اور پنجاب گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے سہت کے لیے دو سو چھوڑا سی عرب روپے رکھے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر سے ہے دوکٹر یاسکین داشت صاحبہ جنہیں پی ٹی آئے کی تبانگ ایڈی بی کہاں جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ ملاقات چلاتے ہیں آپ کے لیکن آج جب منیسٹر ہے تو پہلی دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے دوک صاحبہ بہت شکریہ آپ کیونکہ لکتا کیسا چلنا ہے سارا نظام سمجھ آ رہی ہے جب میں ٹوٹل بجٹ اس وقت ایلوکیٹ ہوا ہے پنجاب کو جو اینلڈیویلپن بجٹ پلان کہتے ہیں اس کے اندر دو ہزار یعنی اکیس سو عرب بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے ہمارے پنجاب کا ٹوٹل بجٹ اس میں سے آپ نے خود بتایا کہ دو سو تیراسی عرب جو ہیں وہ ہیلپ کو دیئے اچھا یہ دو سو تیراسی بھی آپ انیس عرب میں سے کہیے یعنی بلکہ ساڑھے اچھارہ سو عرب سے کہیے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیوڑھ سو عرب روپے جو ہیں وہ اپنے بجٹ میں فسکل سپیس رکھی ہے کہ کل اگر لوکل گورنمنٹ کے ایلکشن کے بعد ایک سسٹم آئے گا ڈیوڈیوشن کا تو ہمارے پاس وہ ڈیوڑھ سو عرب روپے ہو that will form 30% of the budget to be paid لوکل گورنمنٹ کے لیے آپ کو بتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے پہلے تھا پچاس عرب اب کیا گیا اس کو بتا ہے تو کیا سمجھتی ہے میرا خیال ہے سب سے امپورٹن چیز تو اپنی باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نمبر وان پچھلی حکومت میں نووے عرب سے زیادہ ان کے چیک ڈیسونر کی ہماری حکومت تو ان کو آنر کیا جب آپ نووے عرب کے چیک ہماری حکومت پچھلے فسکل یئر کے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے حکومت کے جو پرانے ادھار اور قرضے تھے وہ ان کو آنر کیا کہ جس بچاری نے حکومت سے لیا وہ تو قصوروار نہیں ہے ہمیں تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے اب میں آپ کو چھوٹی سی بات میں خاص طور پر آپ نے جب ذکر کیا تو میں نے کہا آپ کو بتا ہے نا کہ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم ہلتھ کارڈ دیں گے بلکل سے انصاف سہت کارڈ جس طریقے سے انصاف سہت کارڈ انہوں نے بھی ہمارے سنتے ہیں آپ کو بتا ہے انہوں نے ڈراما انہوں نے پہلے سنوٹ کیا ہی تو ہمارا منصوب ہے اب میں ان کے پہلے سنوٹ کرنے بھی آپ کو ہتانے لگی اپریل کے مہینے میں انہوں نے ڈی جی خان اور رازل پور کے اددک کی کارڈ بانٹ کی نواز شریف صاحب کی شکل لگا کی مقصد ہے کہ کچھ چند زلوں میں جو یہ سروس دے رہے تھے ان کے بیسس پہ انہوں نے کیا کیا کہ ویہاڑی ڈودرا اور بھاولنگر میں بھی کارڈ بانٹ کے سروسز شروع کر دی پریمیم نہیں دیا آپ بات میری سمجھ نہیں یعنی ان چار جگہوں پہ پریمیم دیا ہی نہیں نا ان تین جگہوں پہ سروسز بھی شروع کروا دی پریمیم نہیں دیا اور وہ بھی ہمارے پہ آن پڑا یعنی وہ جو کروے وہ کہتے ہیں ہمارے دے مطلب ان لوکوں نے جتنی تباہی فائنانچلی انہوں نے مچائیے آپ اپنے وہم اکمان میں اسی میں ہم آگے آتے ہیں کیونکہ انصاف سے ہر کارڈ آپ نے لانے کا فیصل ہے یہ ہے کیا ہوگا اس سے جو پچھلی گورنمنٹ کا منصوبہ جو آپ نے کہا اس سے کس طرح بہتر ہوگا اور دیں گے کس طرح آپ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم تقریباً نوے لاکھ فیملیز کو یہ کارڈ دیں گے جب آپ نوے لاکھ فیملیز کو دیں گے پونے چار کروڑ کے قریب لوگ کور ہو گیا 11 کروڑ کی پنجاب کی آبادی ہے فیملیز کی بات کرتے ہیں نا اگر یہ پوری فیملی کے اندر ایک کارڈ ملے گا اس پر کتنا علاج ہوگا سب سے علاج ہو پائے گا ایک کارڈ ملے گا اور اس کارڈ کی جو قیمت ہے وہ تین لاکھ ساتھ ازار ان کے کارڈ کی دو دھائی تھی ہی ہماری تین لاکھ ساتھ ہے لیمٹ مطلب تین لاکھ ہوگی تین لاکھ تک علاج کرا سکتے ہیں تین لاکھ ساتھ ازار تک اس کے اندر وہ میاں بیوی اور فیملی وہ پورا خاندان آ جائے اور اس کے اندر بھی ہم نے ایک یہ بھی رکھا گیا کہ اگر خدا نہ خاصتا علاج ایکسیڈ کر جائے اس کو کیونکہ وہ پوریس تو پوریس ان کا بیت المال سے بہتادہ باقی ہنٹ کیا جائے گا ایمپورٹن کیا چیز ہے ہمارے کارڈ کے اندر ہم نے نیورو سائنسز بھی ڈال دیا یعنی خدا نہ خاصتا چوٹ لگ گئی سڑک کی اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا چوٹ لگ گئی سر کی اوپر چوٹ لگ گئی آپ کو بتا ہے نیرالوجی کے پہلے میں ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اس کے اندر کے ریکارڈ بڑی اہم چیز ہے ہے تو بڑی تکلیز کے چیز لیکن یہ ہے کہ خدا نہ خاصتا کوئی انتقال کر جائے آپ کو بتا ہے غریب آدم کو پاس دخلانے کی بھی پیسے گلت سے تو اس پر ٹین ٹھاؤنڈ رویز بیریل کے لی بھی رکھے گئے دس ہزار بیریل کے خدا نہ خاصتا کوئی ایسی کلیمٹی آ جائے گھر کی پیسری امپورٹن لی چیز ہے جب تو خدا نہ خاصتا مزدور جو ہے وہ اس کو چوٹ لگ جائے تو اس کی تین دن کی ایک وہ بھی رکھی بھی ہے پرویجن کے اس کو تین دن پیسے کچھ کنا کچھ ملتے رہے we have tried our level best جی اس کو اچھی سے اچھی سا غلط ملے اچھا خیق ہے اوپوزشن میں دے گلائے یہ کرتے ہیں کہ انصاف صحت کار یہ تو آپ کی بھی تشیر ہوگی نا مقصد یہ ہے انصاف کا تو تکازہ ہے کہ صحت کے کارڈ بلنے چاہیے تو اصل بہت تو انصاف کی بات ہوگی اور سب سے امپورٹن لی چیز ہے نہ کسی کی تصویر وہاں لگائی گی اور نہ یہاں لگائی جائے گی اب تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے کہا اپنی تصویریں ہٹا دو اور جگہ سے تو ہم نے تو پہلے بھی نہیں لگائی تھی نہ آئندہ لگائی تھی میرا خالہ بہت زیادہ ہوا تو دو دھائی مہینے کے اندر دو دھائی مہینے کے اندر ایک تو میڈیسن اویلیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری خبر ہی اندر تولیے بھی ہے میڈیسنز ہیں وہاں مہنگی ہونے والی ہیں تو کس طرح نہ ترینگی ہماری کمیٹمنٹ ہم میڈیسنز پروائید کریں گے دس ارب کے خرید کی میڈیسنز پرجیز کی طریقہ یعنی ایک میجر چنک اگر آپ بجٹ آپ کو بجٹ آپ کو سامنی بتایا ہے اس کو اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ میڈیسنز کی طرح اس مشکل حالات کے باوجود ہم نے 4 mother and child hospital 200 bandit each اناؤنس کر دی ہیں چار اٹک میہ والی بھاولنگر راجنپور اور گنگارام کے ساتھ 20 سے 22 کنال اور ہم نے 400 bandit hospital جو ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ گنگارام hospital دو نئے لیبنیز بنا دی ہیں مزنگ hospital اس کو سارا اپگرید کیا جا رہا ہے تاکہ جو گشہ بچہ کا مسئلہ ہے وہ ہم سوٹ آؤٹ کریں میں آپ سے ٹائم جا رہا ہوں دیکھیں میں بڑا ریلیسٹک بندہ ہوں اور خیالی پلاو تو پکاتی نہیں اور جتنی باتیں کر رہی ہوں بیسٹ آن آپ پر انفرمیشن لے لے اس چیز کی جو ڈیویلپمنٹ ہے کارڈز مل جانا ہیلپ سے حالات دیتر ہونا ایمیرنسک حالات دیتر یہ چھے سے آٹھ مہینے میں آپ کو ویسے ابھی بھی تبدیلی آگئے طرح ڈیویلپمنٹ کو طریقہ ڈیویلپمنٹ 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 موسیقی